اللہم صل على محمد و آل محمد آعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتون کیلئے حیض اور نفاظ سے آذانیں سب سے پہلے پہلے پاک ہو جانا اگر اس کا خون آنا بند ہو گیا ہے تو مائے مبارک رمضان کے روزے میں ضروری ہے کہ آذانیں سب سے پہلے 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 موصل کر لے یا اس کا اگر وظیفہ تیموم تھا تو تیموم کر لے اور قضا روزے میں بھی ایتیات واجب کی ونہ پر اس کے لئے ضروری ہے کہ جان پوچھ کی حالت امدن حیض اور نفاظ کی حالت پر باقی نہ رہے اگر اس کا خون آنا بند ہو گیا تھا اور واجب اگر کوئی دوسرا روزہ ہے یا مستحب روزہ ہے تو اس میں یہ شرط نہیں ہے جیسے قضا کفارے کا روزہ آگر ہے اور وہ رکھنا چاہیے ہیں تو اس میں اگر رات کو خون سے اس کا خون آنا بند ہو گیا تھا لیکن اس نے غصل نہیں کیا حیث کا یا نفاظ کا اور آزان صبح تک کوئی حالت میں باقی رہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے مستحب روزہ رکھ سکتی ہے یا کوئی اور واجب روزہ رکھ سکتی ہے لیکن خاتون کیلئے ایک شرط یہ ہے کہ روزہ کی بقا کیلئے بھی اگر وہ مثلاً اس نے روزہ رکھا اور دن میں اگر کسی بھی وقت اس کو اگر خون حیث آ گیا یا نفاظ کا خون آ گیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا مرد میں اور خاتون میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر مرد دن میں اگر محتلم ہو جائے سور آتا اس کو اطلاع ہو جائے بے اختیار منی اگر خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن اگر خاتون جو روزہ سے ہے اگر دن میں کسی بھی وقت اس کو اگر خون حیث یا خون نفاظ آ جائے تو اس کا روزہ ٹوڑ جاتا ہے اس کی روزہ کی صحت کی شرط یہ ہے کہ حیث اور نفاظ کا خون پورے روزہ کے درمیان نہ ہے لہٰذا اگر کسی بھی وقت اگر اس کو حیث یا نفاظ کا خون آ جاتا ہے روزہ کے حالت میں تو اس روز اس کا روزہ باطل ہو جائے گا وصلہ اللہ علیہ محمد وآلہ التوہری